اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے پیار میرے پیچھے دوستو آپ لوگ دیکھ رہے ہو کتنے پیارا موسم ہو رہا ہے بادل جو ہیں انہوں نے سورج کو کہیں چھپا دیا ہے بھائی خیر سیار دوستو یہ اچھی بات ہے کہ جیسے بادل آئے نا سورج کی تپش جو ہے وہ کافی ہلکی پڑ گئی ہے اور چار او طرف سے بادل ہی بادل آ رہا ہے پر یار بارش جو ہے نا وہ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی کتنا ٹائم ہو گیا یار ہمارے ادھر جو ہے کہنا میں سٹی میں بارش ہوئی نہیں لیے شہر میں پتا نہیں کیوں یار خیر سے بھائی یہ بادل اور تپش کو دیکھتے ہوئے آپ یہ نہ سمجھیں کہ صبح سے جو موسم ہے وہ ایسا ہے یہ بھائی صبح جو ہے شدید تپش تھی گرمی اتنی خطرناک کہ دوستو میں ان کو پانی ڈال کر نیچے گیا ہوں تو میری خود کی حالت خرابتی پسینے میں در اور جو ہے میرا چکر آ رہے تھے دماغ یار اتنا وہ ہوتا باقی ان کو جو ہے میں سب کو نحلہ دولا کے گیا تھا یار سیٹ اپ پورا ساتھ سترہ کر کے اور ساروں کو نا میں نحلہ دیتا ہوں جو ہمارے مرگے مرگیں ہیں پیجنس کو نہیں مرگے مرگیوں کو تاکہ یار تھوڑا جو ہے وہ تھنڈے ہو جائیں خیر سے یار ابھی جو ہے نا ہمارے جتنے پرندے ہیں وہ سارے خوش ہیں کیونکہ یار تپش جیسے ہی کم پڑی ہے نا تو دیکھیں سب سیٹ ہو گئے باقی ان لوگ کے لئے جو ہے میں کھانا لے آیا ہوں دوستو یہ دیکھیں کہ آج میرے کو لگتا ہے کہ ان کو یار دانہ ڈالنے کی ہمارے کو بلکل بھی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ اچھا خاصا کھانا ہے بھائی میں فرکان کا بھی کر رہا ہوں جیسے آتا ہے تو آج ہم نے ایک کام کرنا ہے وہ میں آپ لوگ آپ سے تھوڑی دیر میں دکھاتا ہوں کہ آج ہم کیا کریں گے تو ضروری کام ہے اور پھر سے نا ہم نے ایک چیز چیک کرنی ہے کہ کیا اب وہ ہمارے پاس ہو گیا نہیں میں ان کو سب کو ڈال لوں پھر آپ لوگوں بتا دیں لو بھائی لیا ہے ہم انڈے کہاں چڑے ہوئے ہو تم آج ہم جلدی ادھر ہو تو بھائی فرکان بھی آئے گیا ہمارے پاس کیا بھائی یار بھول گا کس کے انڈے ہو سکتے ہیں سائز دیکھ کے بتا کس کے ہمارے پاس چھوٹے ڈان کے اچھے خاصے انڈے پڑے ہوئے ہیں اور یہ جو ہیں تقریبا 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 چھے انڈے ہوئے بلکل تازہ ہے اور بلکل نیا ڈا ہے بھائی لانے سے کیا دیکھ رہے ہو اس کے اندر بچے بنے ہوئے ہیں پانچ کے پانچ انڈوں میں دوستو ان میں پانچ کے پانچ انڈوں میں اور یہ جس پر لکھا ہوئے نا یہ انڈا جو ہے یہ کل والا نیا ڈے کا نیا ڈا ہے تو اس میں ابھی نہیں ہے ان میں یار بچے بننا بھی شروع ہوگا ہے گرمی اٹھاپ سے تم دیکھو بچے بننے ہیں آج تو گرمی موتی یہی تو میرے احساب چھو دوستو ایک ادھا بچے تو ہم ایسی نکال لیں نیچے رکھیں کہیں کہیں بھی رکھیں گرمی سے اور بچے نکلی آئے گا خیر سے میں تم لوگوں بھی دکھاتا ہوں کہ بچے بننے کیسے رہے ہیں میں دکھاتا ہوں چلو یار آم میں نے فلیش کھولا ہے ابھی میں دکھاتا ہوں جس میں سب سے زیادہ دکھے گی نا مطلب بچہ بنتا ہوا لے آپ ان لیں گے دیکھ رہے ہیں دیکھ رہی ہیں یار نسے بننا ہے سٹارٹ ہے دوستو یہ دیکھیں اس میں یہ بننا شروع ہو گئی لائن آ رہی ہے چلو بھائی یہ انڈا ہے یہ ہلکا بھلکا ہوا بھائی یہ والا چیک کرتے ہیں یہ دیکھیں دوستو یہ دیکھو آپ پورا بچہ پورا بن رہا ہے دوستو پورے کا پورا بچہ بن رہا ہے قریب لانا ترہا دیکھ رہا اس کے اندر ویسے ہاں گھماو انڈا گھماو یہ دیکھو اس سیٹ پورا بچہ بن رہا ہے یہ پورے کا پورا بچہ بن رہا ہے اس کے اندر بھائی فلے اس کو رکھتے ہیں ہم ادھر دوستو یہ والا انڈا اب یہ آلا چیک کر لے دیں دیکھو یہ اس میں بھی ہے دیکھا ماشاءاللہ سب میں بچے بن رہا ہے یہ دیکھیں اس میں بھی سب میں یہ دیکھو یہ بھی ہے بھائی سارے انڈے فرٹائل ہیں اس کے اس میں بھی بن رہا ہے اب جو ہیں فرغان آپ نے کون کون سے انڈے دیکھیں ایک یہ والا ان تینوں میں زیادہ ہیں چلو ایک مرتبہ اور دیکھیں اس حالے میں تو بھلکل بنا ہوا ہے فل اس کو رکھتے ہیں یہ یہ رکھ لیتے ہیں دوستو یہ بھیج میں یاد رکھنا اور یہ والا بھائی یہ دو انڈے ہیں ٹھیک ہے ان دونوں کو اپن رکھتے ہیں اور یہ تیسرا جو انڈہ ہے اس میں بھی ہے پر کم ہے تو ان دونوں میں زیادہ ہے تو دوستو یہ دو انڈے ہم رکھتے ہیں اور یہ جو تین انڈے نا دیکھ لو گھائی یہ تین انڈے ہم چھوڑ رہے ہیں ان تین انڈوں کو لے جاتے ہیں تو بھائی ان دو جلدی سے ہم کس کے نیچے رکھ رہے ہیں یہ میں تم لوگوں دیکھاتا ہوں یہ مطلب انڈ میں بھی ہیں بچے پر انڈ میں مطلب چھے خاصے بنے ہیں تو پہلے یہ رکھ دیتے ہیں کس کے نیچے یہ ایک انڈے دی ہیں تو دوستو ہماری اس والی مادی نے انڈے دی دیتے ہیں اور کل ہی دی ہیں کل نہیں بلکہ کل آخری انڈہ دیا دو انڈے دیتے ہیں تو ایک پرسو دیا تھا ایک کل دیا تو میں نے سوچا کہ اس کے انڈے نکالے کے یہ رکھ دیتے ہیں صحیح کیوں تو پہلے انڈے نکال لوں اس سے کریں وہ مارک ہی بہت ہے اور پکڑنا پڑے گا دیکھا پہلے ہی اچھلنا شروع ہو چلو بھائی چلو میں نے انڈے دیا ہے اس نے انڈے دیا ہے یہ کب دی ہے اس نے انڈے ہا ہے یعرہ اور ایک یہ سکتے ہیں اب یہ میرے پچھ آئے گی کہ یہ دیکھا تو بھائی اس کے انڈے ہم رکھ لیتے ہیں یہ دیکھ سے شخص ہے بھائی کسی کام آجائیں اسی کے جتنے ہوتے ہیں یہ دیکھو دونوں کے انڈوں میں زیادہ فرق نہیں ہے چیک کرو انیس بیس کا فرق ہے انیس بیس کا تو نہیں خیر تھوڑا زیادہ فرق ہے تھوڑا بہت فرق ہے لیکن لیکن جو نارمل مرگی کا انڈا ہوتا ہے جو اسیل کا اس سے تو بہت فرق ہے دیکھو بہت چھوٹا ہے چلو یار یہ رکھوں میں چلو بھائی ہٹ جاؤ تو یار دوستو یہ ہم اس کے نیچے رکھ دیتے ہیں یہ رہا اور یہ والا رکھ دیتے ہیں یہ رہا اب یہ خود بیٹ جائے گی میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں چلو یار یہ خود بیٹ جائے گی سیٹنگ کر گیا بیٹو 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 دیکھتے لے رہی ہے نہیں لے رہی ہے لے 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 جلدی لے نہیں نہیں لے 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 کیا بولا تھا ماشاءاللہ یار تو اس نے بھائی انڈے ایکسپس کر لیا ہے ایک بار پھر پچھلے انڈے اس میں خراب کر دیئے تھے لیکن اس میں اس کی غلطی نہیں تھی وہ ٹائم پیریڈ آؤٹ ہو گیا تھا دوستو اکیس دن میں یہ بھی بچے نکال دیتے ہیں اکیس دن میں مرگی بھی پر ان کے اکیس دن پورے ہو چکے تھے اور انڈے ہم نے بعد میں رکھے تھے اس وجہ سے وہ خراب ہو گئے تھے پر اس مرتعہ مجھے پورا بروسہ دے 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 گی اس کو اندر کرنا پڑے گا مجھے دیکھتا ہوں یہاں تھوڑی دیر میں دوستو خود کر لے گی نہیں تو میں ہاتھ سے خود کر دوں گا ابھی تھوڑی دیر میں پہلے رکھتے ہیں بیٹھ جائے تو یار دوستو میں نے آج کافی ٹائم بات دیکھو فرکان کھانا کھا رہا ہے میں اس کو کافی ٹائم بات کھاتے ہوئے دیکھ رہا ہوں یار ورنہ یہ نہ کھاتے ہوئے دیکھتا ہی نہیں تھا دوستو مجھے بلکل بھی یار اور ابھی تھوڑا دوری رہتے ہیں یہ ہمارا جنگلی کبوتر ہے جو آزاد کبوتروں میں جو آیا تھا نا آزاد کبوتر نام رکھا تھا ہم نے اس کا تو یہ ان کبوتروں میں سے اس کو لکھو آیا ہے تو آپ لوگ انہیں دیکھا ہوگا تو یہ آزاد کبوتر جو ہے ہمیں آپ لوگ باتا ہوں کیا کرنا چاہیے ہوئے تھے اس کے ساتھ اس کو لکھنا چاہیے اس دن دوستو آزاد ہم نے کر لے گی شکار ہو جائے گا کیونکہ کوئی بھی بلی مار دے گی اس دن بھی میں نے بچا ہے اس کو گلی سے تو بڑی مشکلوں سے میں سوچے شاید اڑنی پائے گا پر بھائی اڑ کے باہر چلا گیا تو اب آپ لوگ بتاؤ کہ اس کے ساتھ ہم کیا کر رہے ہیں مشروع یہ کہ اس کو اپنے پاس رکھنا چاہیے اس کو اپنے پاس ہی رکھ لیتے ہیں پھر ہم کیونکہ چھوڑیں گے تو کوئی بھی چیل کھا جائے گی پھر دوستو کتا بلی تو لازمی مار دے گی تو اس کو ہمیں کام کرتے ہیں اس کو ہم اپنے پاس ہی رکھتے ہیں اور اس کا کوئی یار علاج آپ لوگ بھی بتاؤ جن بھائی کو پتا ہو کہ لکھوے کا علاج کیا ہے پیجن یار ہمارا جو ڈو ہے نا وہ بیچارہ اکھیلا پڑ گیا اور جو کل ہمارا ڈائمنڈ پیجن تھا نا جس طریقے سے گیا ہمیں چھوڑ کے تو یقین جانے یار ایک عجیب عجیب سا مجھے آج صبح بھی اتنا عجیب سا فیل ہو رہا تھا فرکان صبح اٹھتے ہی روٹین تھی دوستو پہلے اس کو کھلانا پھر خود کھانا کیونکہ بہت بوکا اور ہوتا تھا وہ اور کیا کیا سوچا تھا سب ہمارا جو پھراب ہو گیا میں بہت جل تمہارے لیے لاتا ہوں ایک اور چلبلی اس کے لیے بہت جل ہم لینے جاتے ہیں ایک سے دو دن میں اس کی انشاءاللہ چلبلی آ جائے گی کیا ہو گیا کیا دیکھا بھی جو ہماری فیمیل ہے پیجن پیچھے رو پیچھے رو پیچھے رو پیچھے رو پیچھے رو یہ اوڈی آئی جی تو یار فائنیلی پیجن جو ہے ہماری فیمل دوستو اس نے دونوں انڈے فریقے سے رکھ لیا ہے دیکھ رہے ہیں اب تم انڈے پہلے ایک انڈا رکھا ہوا کا بار دونوں کے دونوں انڈے آرام سے رکھ لیا ہے خیر سے دوستو یار یہ بیٹھ گئی ہے اب ہمیں صرف اور صرف 21 دن کے ادلار کرنا ہے چھوٹے ڈون کے بچوں کا آنے کا جو ہمارے بلیک بف ہوتے ہیں اور وہ جو باقی انڈے بچے نا یار ان کا میں کچھ کرتا ہوں یار دھوپ میں لگ دیں گے صبح صبح نہیں نہیں دھوپ میں ایسے بچے نکل گئے تو ہو گیا تھا خیر سے دوستو تو کیسے لگی آج کے ہماری ویڈیو فائنیلی ہم نے بھائی پیجن کو بیٹھا دیا آپ اور ہم مل کے ویٹ کرتے ہیں 21 دن کا تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو میچ کرتا ہوں آپ لوگ کو پسند آئیے تو اگر پسند آئیے اس ویڈیو کو رائک کر دیئے گا اور ہمارے چینل گھر میں شوق کو لازمی سبسکرائب بھی کر دیئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ کل نئے ٹاپک نئے ویڈیو کے ساتھ آج کے لئے دیجئے گا ہمیں اجازت اللہ حافظ ٹاٹا بابائے